عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام ہم عزیز وطنوں کو اسلام علیکم اور میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں نلات اللہ پاکستان آرمی سے اور الحمدللہ ہم ایمان سے بھی اور دل سے بھی اپنے مصطفیٰ علیہ السلام سے اپنی چاند سے پڑھ کر پیار کرتے ہیں ہمارے لئے پاکستان کی عزت بعد میں ہے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہلے ہے اور جو کچھ کل سے ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور میڈیا تو ایسے اس کو قادرین میڈیا کہہ سکتے ہیں کہ جو باہر کے کوئی خبر ہو تو وہ فوراں بتائے گا لیکن جو اس وقت ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کے جو حالات ہیں یہ ایک ذرہ برابر بھی نہیں بتا دیا کہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور وہ جو ہیں ہمارے مولانا صاحب خادم حسین رزبی صاحب جنہوں نے نموسی رسالت پر پیرا دیا ختم نبوت پر پیرا دیا اور یقین مانی ہے کہ میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں حالانکہ میں آرمی سے ہوں اور یقین کریں ہماری آدھی آرمی سے زیادہ جو نا آدھی سے زیادہ ہے تقریبا سیونٹی پرسینٹ جو نا وہ خادم رجی صاحب سے پیار کر دیا کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر خوٹ نہیں ہے وہ اتنا بڑا عشق رسولہ ہے کہ اس کو نبی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں اتنا درب ہے اتنا ان کے دل میں جو نا عشق چھپا ہوا ہے میں جب ان کی کوئی بات سنتا ہوں تو میرے دل پر لگتی ہے اس میں رب پہ کہا بھا کہ ایسا انسان میں کہتا ہوں کس وقت دنیا میں نہیں ہوگا جو جس نے نموسی رسالت پر پیرا دیا ختم نبوت پر پیرا دیا اور آج ان کو گرفتار کیا گیا رات کو اور بھی جو علماء کرامتوں صاحب کو گرفتار کیا گیا ہم آرمی سے ہیں اور ہم دل و جانسوں سے محبت کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی میشن کوئی اس طرح کا بیچ میں آیا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ملیں گے اور ہم اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ملیں گے نہ کہ ان کو چھوڑیں گے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم آرمی والے جو ہیں ہماری اکثریت ہم جو اپنے بائی ہیں جو ہماری فوج ہے اوپر لیول کی میں بات نہیں دکتا جو ہم سولجر ہیں الحمدللہ ہم دل سے ایمان سے ان کے ساتھ ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے ہماری جان ہے ہماری شان ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا سب کچھ ہے لیکن ملک کی عزت بعد میں ہے حب الوطنی من الائمان وطن سے جو محبت ہے وہ ایمان سے محبت ہے لیکن وطن کی عزت بعد میں ہے پہلے میرے مصطفیٰ کی عزت ہے اور جب مصطفیٰ کی عزت اس ملک میں نہیں ہے اس انسان کو اس ملک میں رہنے نہ دینا کیونکہ یہ ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہماری فوج اسلامی فوج ہے یہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بناتا اور جہاں یہاں پر ہم کسی ایرے گیرے کو جو نہ اس طرح کسی تمنی کرنے دیں گے اور انشاءاللہ وقت آئے گا وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ سوخ رو ہوں گے اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور میرا سارے بھائیوں سے جو بھی مجھے سنجھ رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے بیٹوں سے بزارش ہے کہ ہم آرمی والوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ہیں جو ہمارے اندر بھی جو نہ اس طرح کی اختلافت کر رہے ہیں تو برائے کر من کی باتوں مر نہ جائیں ہم سچے دل سے ایمان سے اس پاکستان کے ساتھ ہیں اور جو آشک رسول ہیں جو ختم بروت کے پہردار ہیں نموسیٰ رسالت کے پہردار ہیں خادم عسیٰ علیہ صاحب ہو گئے عشرف علیہ صاحب ہو گئے جو بھی علماء کرام ہیں ہم سب کی دل سے عزت کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم کبھی ان کو تنہانے چھوڑے گی ہم آرمی والے اس تحریک کے ساتھ ہیں جو بھی چاہیے نہیں کہ یہ تحریک لپے جو بھی جو بھی ختم نبوت پر پہردے گا ہم ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ اور ان کے ساتھ رہیں گے اور یہ واضح رہے کہ جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ وہ کبر میں بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ حیشنو بھی کامیاب ہے اور میں خادم عسیٰ علیہ صاحب کی جو انہا گرفتاری ہوئی ہے اس کی میں شدید مزمت کرتا ہوں اور ہم جتنے بھی ہم یہاں پر دوست ہیں ہمارے دوست نے کہا کہ یہ کیب نہ آکے جو انہاں یہ سینٹ کرو یار ہمیں بہت دکھ ہو رہا تھا تو ہم صد کی طرف سے ہم مزمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ حکومت کو چاہیے کہ فیل فول یہ ختم کریں اس کو اور خادم عسیٰ علیہ صاحب کو جتنے علماء اکرام کو گرفتار کیا ہے ان کو رہا کریں سب ہم بطنوں کو ہماری ساری آرمی کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ